گائز آپ لوگوں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ پرانے نوٹر شکے کہاں بیچیں آپ لوگوں ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ بھارت میں آلڈ کوئن ایک جیبیسن کہاں پر لگتے ہیں اور کہاں پر ابھی لگے ہوئے ہیں اور کہاں پر لگنے والے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ بھارت میں جو پرانے نوٹر شکے بائی کرتے ہیں کتنے بائیر ہیں اور ان کے کیا نمبر ہے یہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ سچ میں کون خرید رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتائے کہ پرانے نوٹ اور شکے بیچنے کے لیے فیس لگتی ہے یا پھر نہیں لگتی ہے تو گائز میں آپ لوگوں کو ان سبھی سوالوں کا جواب بھی دوں گا اور ساتھ میں بتاؤں گا پرانے نوٹ اور شکے کہاں پر آپ بیچ سکتے ہیں تو پہلا آپ کا سوال کلیر کر دوں پرانے نوٹ اور شکے بیچنے کے لیے کوئی کسی پرکار کا سلک نہیں لگتا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں دوسری بات پرانے نوٹ اور شکے آپ سیدھا ہی اس باہر سے کانٹیٹ کریں جو سچ میں آپ کے نوٹ اور شکے بائی کرے کھریدے ویسے والا نہیں فرود والا نہیں آپ فرود لوگوں سے کانٹیٹ مت کرنا ٹھیک ہے فرود لوگ کون سے ہوتے ہیں آپ کے मائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا فرود لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو بولیں گے میں آپ کے نوٹ اور شکے بائی کر لوں گا کھرید لوں گا لیکن وہ بولے گا فیس لگے گی یا پھر بولے گا ادار سینڈ کیجئے پین کارٹ سینڈ کیجئے بینک کی ڈیٹل سینڈ کیجئے آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ پیسے آپ سے لے لیں گے تو وہ فروڈ ہے اور صحیح کون ہے صحیح وہ ہے جو آپ سے سچ میں نوٹ اور شکے بائے کریں اور آپ کو بولے گی اتنے پیسے ملیں گے اس کے بعد میں آپ کو پیسے دیں اس کے بعد میں آپ سے نوٹ اور شکے خریدیں وہ صحیح ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ میں میں پہلے ان سے نوٹ اور شکے بولتا ہوں آپ کے پاس میں کتنے ہیں وہ میرے کو واتس اپ بیجتے ہیں اس کے بعد میں جیدہ نوٹ اور شکے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کی آئے گی وہاں پر جاتے ہیں ہماری ٹیم ان کے گھر جاتے ہیں ان سے بائی کرتے ہیں پہلے پیسے دیتے ہیں اس کے بعد میں نوٹ لیتے ہیں اور ہمارے ایک دیبیسن جو لوگ آتے ہیں وہ شکے ہمیں دیتے ہیں ہمارے ہند ٹو ہند پیسے دے دیتے ہیں لیکن یوٹیوب پر ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھوم رہے ہیں جن کو ابھی تک نوٹ اور شکے بیچنا ہے لیکن ابھی تک بیچ نہیں پا رہے ہیں بیچ ہی بھی نہیں کیونکہ وہ بیچ کیوں نہیں پا رہے ہیں کیونکہ سئی بائیر سے کونٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے ایک دیبیسن کا ایڈریس ان کو نہیں مل رہا ہے بائیر کے نمبر نہیں مل رہا ہے کوئن سوپ کہاں پر لگی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے تو بائیوں آپ لوگ یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دو منٹ میں یہ ساری چیزیں نہیں بتا پاؤں گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو کم سے کم سات آٹھ منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں میں بتا دوں گا اگر آپ ویڈیو بتائیں گے ساری جانکاری سمجھیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اسٹیب بہ اسٹیب آپ کے سوال کلیر کروں گا ساتھ میں بتاؤں گا آپ اپنے نوٹوں چیزیں کیسے بیج سکتے ہیں بھارت میں کتنے اگریبیشن ابھی ہونے والے کہاں پر ابھی لگا ہوا ہے پلس باہر کو نمبر کیا ہے میرے نمبر کیا ہے ہمارے کو کیسے بھیجنا ہے یہ ساری چیزیں بتاؤں گا ہمارے کو کون سا سکھا چاہیے کون سا نوٹ چاہیے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو آپ کر لیجئے چینل کو سبسکرائب نیچے ریڈ بینٹ پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اب میں آپ کو آگے کی انفرمیشن دے رہا ہوں آپ دھیان پرک ویڈیو دیکھیں کیونکہ آج کا یہ ویڈیو آپ نے پورا دیکھ لیا تو میں آپ لوگ ساتھ میں ایک وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگ پورانے نوٹوں سکھا اور کوئی ویڈیو دیکھنے کی جورت نہیں پڑے گی یوٹیو پر اور آپ بھی میرے ساتھ میں ایک وعدہ کیجئے کی اس ویڈیو ہم بتائی گی ساری جان کر یہ آپ سمجھے تاکہ ہم لوگ آپ کی مدد کریں کوئی فیس نہیں لیں بینہ ریجشن فیس بکوائے اور آپ سیدھا ہی ہمیں کال کریں اور میرے سے آپ لوگ بات کر سکے تو آگے کی انفرمیشن دے جاؤں آپ بنی رہی ویڈیو میں اب گائز مجھے بہت سارے لوگ نوٹس اور سکھے بھیج رہے ہیں ویڈیو پر آپ بھی ایسے بھیج سکتے ہیں میں آپ کو کتنی قیمت دینے والا ہوں یہ اب دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں بتاؤں گا ویسے بھیجنا ہے سب سے پہلے جو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو دھیان پرک سنیں اور دھیان پرک دیکھیں کہ کون سا سکھا میں آپ کو بول رہا ہوں کون سا سکھا مجھے بھیجنا ہے یہ ہے دوستو ایک رپ والا سکھا 1989 میں جاری ہوا اسٹار منٹ مارک والا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سن سن کے نیچے اسٹار دیا ہوا ہے اگر اسٹار والا سکھا آپ کے پاس میں ہے تو آپ کو ایک لاکھ بیانسی ازار سات سو پچاس روپے ملیں گے ٹھیک ہے اس میں پانچ رپ والے سکھے بھی آپ کے پاس میں ہے تو بھی مجھے سینڈ کر دینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ ہے دو ازار سولہ میں موڈی جی نے بیان کیا تھا آٹھ نومبر کو اگر آپ لوگ کے پاس میں یہ پانچ سو رہ جار روپے والے نوٹ ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہم سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو ادھک جانگائی کے لئے ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا ساری چیز تب ہی آپ سمجھو گے اور تب ہی نوٹ بیچ کر لاکھوں روپے آپ کما سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیس روپ والا نوٹ ہے اس کی پرائز آپ کو تین لاکھ گیارہ ہزار چار سو پچاس روپے مل رہی ہے یہاں پر آپ بیس روپ والا نوٹ دیکھ رہے ہیں اس بیس روپ والا نوٹ میں ایسے یونک نمبر ہوتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایسے یونک نمبر ہوتے ہیں جیسے نائن نائن ہو گیا پیچھے جیرو جیرو ہوتا ہے تو بھی آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں اگر نورمل نوٹ ہوا تو آپ کو پانچ سو ہجار روپے ملیں گے اگلہ دوستوں سکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکھا ہے دس روپ والا اس کی سچ میں آپ کو اتنی قیمت مل رہی ہے دھیان رکھنا کنڈیسن اچھی ہونی چیئے اور تیلیا یہاں پر ٹین ہونی چیئے آپ کے پاس ہم سے جرور شرم پر کریں اور یہاں پر یہ پندرہ تیلیا ہے پندرہ تیلی والا آپ کے پاس میں کوئنس نہیں ہونا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوالا نیرو والا کوئن ہے جو اٹھارہ سو نوازی لے کر گنیس سو چو سٹ کی بیچ میں چلا تھا اس کی پرائز آپ کو ایک لاکھ پچھترہ ہزار روپے مل رہی ہے لیکن پچاس پیسے والا سیم کوئن ہے تو ہی اتنے پیسے ملیں گے جتنے بھی آپ کے پاس میں سکھے ہوئے اب ہمارے پاس میں فل ڈیمانڈ ہے فل مانگیں ہم آپ سے خرید لیں گے دیلی میں مومبوئی میں ہیدر آباد میں اور چینوی میں یہاں پر نیلا می کے لئے رکھے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹس ہیں پچاس روپے والا پچاس روپے والا اگر آپ کے پاس میں یہ سیم نوٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھارتی ریزر بینک لکھا ہوا ہے یہاں پر انگریجی میں بھارتی ریزر بینک لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسوکستم کے فوٹو کو نیچے اچھے سے دیکھیں گے تو آپ کو ستے میں جیتے ہندی میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سیم نوٹ ہے آپ کے پاس میں تو آپ کو سچ میں تین لاکھ پچھترہ زار دو سو اسی روپے ملیں گی اگر آپ لوگ کے پاس میں ہیں تو بنی ری ویڈیو میں باقی میں نے دوستو کل والی ویڈیو بتایا تھا کہ ہنڈیڈ اوزبال آپ کے پاس نوٹ ہے تو آپ کو آٹھ لاکھ روپے ملیں گے ایک بھائی کے پاس میں بی آر کا رہنے والا تھا تو اس کے پاس میں تھے اس نے میرے کو فوٹو بھیجے ہیں تو اس کو آٹھ لاکھ روپے ہم نے دیے ہیں آپ لوگ کے پاس میں ہیں تو میرے کو بھیجنا ہے اب میں آپ کو تین سکے بھی ہیں جو ریر ہے جس کی ڈیمانڈ بھی فل ہے جس کی قیمت بھی فل ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اب اب گائز جو ریر سکے ہیں جن کی قیمت بھی اچھی ہیں جن کی ڈیمانڈ بھی فل ہے ہمارے پاس میں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی نورمل coins ہیں جو normal coins ہیں وہ میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے سے پہلے بتا دو یہ coin ہے 1944 سے لے کر 1991 تک چلے تھے راجیو گاندی والے coins اگر آپ لوگ پاس میں ہیں تو آپ لگ پتی بن سکتے ہیں 3,3650 روپے اس coin کی value چل رہی ہے سچ میں اگر آپ لوگ پاس میں ہیں تو مجھے بھیجنا ہے یہ ایک یہ coin بھیجنا ہے ایک یہ coin بھیجنا ہے جو جوالان نیرو والا coin ہے 1989 میں جاری یہ ہمارے پاس میں مانگ فل ہے ڈیلی ایکجیبیسن میں فل ہیں موموی ایکجیبیسن میں بھی فل ہیں اور یہاں پر ہیدر آباد ایکجیبیسن لگا ہو اس میں بھی فل ہے تو آپ لوگ پاس میں ہے تو ہمارے سے سیدھا ہی content کر سکتے ہیں اور ایکجیبیسن کے بارے میں بھی ہمیں اس چینل پر بتاتے رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا یہاں پر دوستو اس کی قیمت جوالان نیرو والے کی سکھے کی چدری یہ 4,14520 روپے سچ میں چدری ہے اگر آپ لوگ پاس میں سیم سکھا ہے تو یہاں پر دوستو یہ ٹرٹ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں یہ ٹرٹ کہیں گے الگ الگ سکھوں میں کہیں گے کئی بار یہ چھوٹے ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کی اتنی پرائز نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ سکھا میں بول رہا ہوں سیم سکھا ہے تو ہی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے اس بات کا دھیان رکھنا اور گائز ایک ہی آپ کو نوٹ مجھے سینڈ کرنا ہے یہ دو روپوالا نوٹ ہے یہ نوٹ سب سے رہ رہ ہے اس کی پرائز بھی لاکھوں روپے میں دھیان سے سننا اب یہاں پر دوستوں جو لینگویز میں لکھا ہوا ہے یہ پارت کی پندرہ راشٹ یہ باسا ہے پندرہ باسا میں دو روپے لکھا ہوا ہے یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھا ہوا ہے بھارتی رزر بینک یہاں پر انکو میں دو روپے لکھا ہوا ہے یہاں پر انگریزی میں ٹو روپیز دیا ہوا ہے یہاں پر سبدوں میں دو روپے دیا ہوا ہے یہاں پر ماتمہ جی بیٹھے ہیں یہاں پیچھے گھر کا فوٹو دیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیڑ بھی ہیں لیکن وارٹر مارک میں آپ کو ماتمہ گاندی جی کا فوٹو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار یہاں پر ماتمہ گاندی جی کا فوٹو ہوتا ہے لیکن اسوگستم کا یہاں پر فوٹو ہے آپ کے پاس میں ایسا نوٹ ہے تو ہی آپ کو دو لاکھ بارہ ہجار ایک سو پچاس روپے ملیں گے اگر آپ لوگ پاس میں ہیں تو آپ رات و رات لگ پتی بن سکتے یہ نوٹ ہمیں سینڈ کر کے گھر بیٹی سینڈ کرنا ہے سیدھا ہی ہمارے سے سمپر کرنا ہے کیسے سمپر کرنا ہے پوری جان کر ہی ہم آپ کو اس ویڈیوم دے رہے ہیں بنی ری ویڈیوم اب گائز مجھے بہت سارے لوگ نوٹس اور کوئنس کا فوٹو بھی بھیج رہے ہیں ویڈیو بھی بنا کر بھیج رہے ہیں ان کے بدلے آپ کو لاکھوں روپے ملتے ہیں تو آپ بھی ایسے نوٹس اور ایسے سکھیں آپ کے پاس میں میں نے جتنے بھی پیچھے بتا ہے وہ اور یہ ہیں تو مجھے بیجنا چاہتے ہیں لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو جہاں پر بتا رہا ہوں وہاں پر آپ کو نمبر دینا ہوگا جیسی وہاں پر نمبر دیں گے جیسی آپ وہاں پر نمبر دیتے ہیں نمبر وہاں پر دیتے ہیں آپ کے نمبر میرے پاس میں آجاتے ہیں میں آپ کو وارٹسپ پر ہاتھ و ہاتھ آئے لکھر بیجوں گا آپ سے سمپرک کر لوں گا تو دوستو آپ کے نمبر کہاں پر دینا ہے یہ دیکھ لیجی نوٹ اور شکے بیجنا ہے تو وہاں پر نمبر دینا ہوگا تب ہی ہم آپ سے سمپرک کر پائیں دوستو آپ کے پورانے نوٹ اور شکے بیجنے کے لیے اور میرے وارٹسپ نمبر لینے کے لیے مجھ سے کانٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو آپ دوستو ویڈیو دیکھ رہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹائٹل کے پاس میں ایک تیر کا نسان دکھ رہا ہے سمپلی اس پہ کلک کر گئے ڈیسکریپسن اوپن کر لینا ہے یہاں پر دوستو ایک ڈیسکریپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا سمپلی آپ کو اس لنک پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس لنک پہ کلک کرو گے تو آپ کو اس پرکار سے براؤزر اوپن بولے گا تو یہاں پر کروم پہ آپ کو کلک کر دینا ہے کروم پہ جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کو اس پرکار سے آپ کے فون میں یہ براؤزر اوپن ہو جائے گا دیان سے دیکھنا اب آپ کے نمبر کہاں پر دینا ہے جیسے وہاں پر نمبر دو گئے میرے پاس میں نمبر آ جائیں گے میں آپ کو ہاتھو ہاتھ وارسا پر ہائی لکھر بھیجوں گا اور آپ کی نورٹر شکے بھیجوا دوں گا تو دوستو یہاں پر دیا ہوئا ہے ایپ ڈیسکریپسن اوپن کرو تو دوستو سمپلی آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد میں اس پرکار سے براؤزر اوپن ہو جائے گا نیچے یہاں پر دیا ہوئا ہے تو اس کو اسیمپلی یہاں پر کار دینا ہے اس کے بعد میں دوستو نیچے آئے گا داؤنلوڈ ہو رہا ہے تو داؤنلوڈ ہو نہیں رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کریں گے تب ہی یہی داؤنلوڈ ہوگا تو دوستو اوپر دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے بوڑن ہے اس پرکار سے آئے گا تو یہاں پر دیان رکھنا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو میں ڈاؤنلوڈ پر کر دیتا ہوں اور یہ صرف اور صرف ایک منٹ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو سمپلی وہاں پر نمبر دینے ہوں گے جہاں پر میں بتاؤں گا تو دوستو آپ کے فون میں یہ فائل پوری ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس پر سمپلی آپ کو کلک کر دینا ہے ویسے آپ کے فون میں اوٹامیٹک ایسے آ جائے گا تو اس پر کلک کرنے کے بعد میں دیتا ہوں اوپن جیسے آپ اوپن کرو گے تو آپ کے فون میں اس پرکار سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا تھوڑا یہاں پہ سمیں لے گا اس کے بعد میں یہ اوپن ہو جائے گا ابھی تھوڑا ٹائم لے رہا ہے دو تین سیکنڈ لے گا اس کے بعد میں یہ اوپن ہو جائے گا پھر وہاں پر نمبر دینا ہے پھر دوستو آپ کے پاس میں یہ براؤنلوڈ ہوگا الگ الگ لینگویز میں بولے گا کس پر آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے تو بھوزبوری مراتھی ہے آپ کو کون سی بھاسا میں مطلب آپ کو کون سی لیگوینز پسند ہے تو دوستو میں ہنڈی پر کلک کر لیتا ہوں اور پھر نیچے دیکھ سکتے ہیں ہنڈی میں جاری رکھے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو ہنڈی میں جاری رکھے جیسے آپ اس پہ کلک کروئے اب دوستو یہاں پر آپ کو نمبر ڈال دینا ہے میں آپ کو یہاں پر نمبر ڈال دیتا ہوں کوڈ بھیجے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کے فون میں اوٹرامیٹک یہ کوڈ آ جائے گا اور آپ کو الاؤ کر دینا ہے اتنا کام کرے چھوڑ دینا ہے یہاں پر نمبر دے کے چھوڑ دینا ہے آپ کے نمبر ہمارے پاس میں آ جائیں گے اور ہم آپ کو واتس اپ پر ہاتھ واتھ ہائی لے کر بھیجیں گے اور آپ کے نوٹرشی کے ہاتھ واتھ بکھوا دیں گے دوستو لنک ڈیسکریشن دیا ہوا اسے اوپن کرو اور ڈاؤنلڈ کرو